پردیش میں کورونا سنکرمند کی روکھتھام کو لے کر اب پولیس پرشاسن سکت ہو گیا ہے پردیش میں لوگ ڈاؤن اور کرفیو کا اولنگھن کرنے پر پولیس نے 3687 لوگوں کے خلاف 1575 ماملے درج کیے ہیں وہیں سوشل میڈیا پر افوا فیلانے یا اپتی جنک میسیج وائرل کرنے والے 247 لوگوں کے خلاف پولیس نے 173 ماملے درج کیے ہیں ایڈی جی کرائیم بی ایل سونی نے بتایا کہ پردیش میں لوگ ڈاؤن اور کرفیو کی سکتی سے پالنا کرانے کے لیے پولیس ادھیکاریوں کو نردیش دیا گئے ہیں اب تک پردیش بر میں قریب 13000 لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے ان میں سیار پی سی کی ویبھن دھاروں کے تحت قریب 10000 لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے وہیں بے وجہ سڑکوں پر نکلنے والوں کے خلاف بھی کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے دو لاکھ سے ادھیک واہنوں کے چالان کر قریب 110000 واہن جبت کیے ہیں ان واہنوں سے 3 کروڑ 30 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی وصول آ گیا ہے وہیں آوشک وستووں کی کالا باجاری پر بھی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے 111 ماملے درج کیے ہیں راجیے میں چل رہے لوگ ڈاؤن اور کرفیو جو کورونا مہماری کے چلتے چل رہا ہے اس کے تحت راجیے میں اب تک 1575 فارس درج ہوئی ہیں 3686 لوگوں کے خلاف جو کی لوگ ڈاؤن اور کرفیو کی سرطوں کا اولنگن کرتے رہے اور جنہوں نے کی قانون کو توڑا ہے کل 173 فار درج ہوئی ہے جو سوشیل میڈیا کا دروپیو جن لوگوں نے کیا ہے 247 لوگوں نے ان کے خلاف 113 فار درج ہوئی ہے جنہوں نے کی سوشیل میڈیا کے ویبھن پلیٹ فارم پر بھرامت جانکاری اور اتیجک جانکاری اور غلط جانکاری جنہوں نے پوسٹ کی ہے ان کے خلاف کاروائی کی گئی ہے تو اس پرکار اگر ہم کل دیکھیں تو پورے راجے میں 13000 سے ادھک لوگوں کو گرفتار کیا ہے